آج ہم بات کریں گے کہ ہم ہول نمبرز کو کس طرح سے نمبر لائن پر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یعنی شو کریں گے جب وہ کسی ہاس نمبر سے لیس یا گرٹ رہوں گے یعنی کم یا زیادہ ہوں گے اب سب سے پہلے میں یہاں پر نمبر لائن ڈرو کرتا ہوں اور اس کے لیے ہم مختلف سیچوئیشن لے لیں گے فرض کریں میرے پاس نمبر لائن کیا ہے ایک سٹریٹ لائن جس کے اوپر ہم سب سے پہلے ایک مارک لگاتے ہیں جس کو ہم زیرو کہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے رائٹ ہیٹ پہ وان ڈو ایکل ڈسٹنسز کے اوپر آپ ڈوٹس لگاتے جائیں اور ان کو پھر ہم نمبر آسائن کرتے جائیں گے ایک ایک کر کے تو یہ مارک پاس کیا بن جائے گی نمبر لائن جیسے یہ ون ہے ٹھیک ہے یہ ٹو ہے یہ ٹری ہے یہ فور ہے یہ فائیو یہ سکس سیون ایٹ نائن ٹین ایلیون اینڈ سو آن آگے ایرو ٹھیک ہے چلے اب مجھے فور ایکسیمپل ایک سیچوئیشن میں لکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی کہ write the whole numbers less than 8 less than 8 سے میں یہاں پر لکھتا ہوں less than 8 یعنی whole numbers کو represent کریں number line کے اوپر جو 8 سے less ہیں اب 8 سے چھوٹا جو whole number وہ کیا ہے 7 تو میں اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگاؤں گا ٹھیک ہے یا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈاٹ بھی لگا سکتا ہوں ایک طریقہ یہ ہے اس سے پھر 6 پھر 5 پھر 4 پھر 3 پھر 2 پھر 1 اور پھر صفر چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ zero سے چھوٹا whole numbers کوئی نہیں ہے zero سب سے چھوٹا whole number ہے لیکن whole numbers میں بڑا whole number ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ infinity تک جاتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس statement کو جو کہ بتا رہا ہے کہ آپ number کو represent کریں جو کہ whole numbers کو جو less than 8 ہے ہم نے ان کو یہاں پر represent کر دیا یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ less than 8 number کو آپ circle کر دیں جسے اس کو circle کر دیا پھر اس کو کر دیا پھر اس کو کر دیا پھر ہم نے 4 کو کر دیا 3 کو کر دیا 2 کو کر دیا اور 1 کو کر دیا ٹھیک ہے یہ تو ایک طریقہ ہے چلیں جی دوسرا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر statement کچھ اس طرح سے ہو کہ greater than or equal to 0 greater than or equal to 9 چلیں greater than or equal to 6 کر لیتے ہیں یعنی 6 سے whole number جو کہ whole numbers یعنی w whole number جو کہ greater or equal to 6 ہو یعنی 6 6 یا 6 سے بڑا تو اب 6 بھی شامل ہوگا چونکہ equal بھی ہے تو 6 بھی شامل ہوگا اور بڑا کون سا ہوگا 7 8 9 10 11 اب کیا صرف 11 تک ہوگا نہیں کیونکہ ہم نے تو صرف 11 تک plot کیا کہ 12 بھی ہوگا 13 بھی ہوگا تو اب اس چیز کو کیسے شو کریں گے اس چیز کو یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا arrow لگا دوں گا جس کا مطلب کیا ہے کہ اسی طرح سے آگے جتنے whole numbers ہیں وہ بھی شامل ہیں تو آپ greater والے چیز کو آپ اس طرح سے ظاہر کر دیں گے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ whole numbers جو کہ یعنی w whole number جو کہ greater than greater than or equal to 2 ٹھیک ہے لیکن lesser or equal to lesser or equal to ہو یہ چلیں اس طرح کر لیں ٹھیک ہے اس طرح کر لیں greater or equal to ہو جبکہ lesser or equal to ہو 8 اب 2 بھی شامل ہے اور 8 بھی شامل ہے اور ان کے درمیان والے number تو اس کا مطلب ہے کیسے شو کریں گے اگر میں color یہاں پہ different کر لوں تو ہم یوں شو کر سکتے ہیں 2 یہ نہیں 1 اس کو circle کر دیں 1 2 3 4 5 7 6 7 اور 8 بھی شامل ہے تو یہ والا number بھی آ جائے گا تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے number کو represent کر دیا وہ number جو کہ less یا greater ہیں کسی حاصل number سے اور whole numbers ہیں